ان سلائیڈز میں ہم ایسیڈ بیس ٹائٹیشن کرف یا پوٹینشومیٹرک ٹائٹیشن کرف کو ڈسکس کریں گے فر ایسیمپل وی ہیو اگین ایسیڈک ایسیڈ جو ایچ پاوزٹیو آئین اور اپنے کونجوگیٹ بیس میں ٹرانسفارم ہوا ہے اور اس کو ہم ٹائٹیٹ کر رہے ہیں سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ کے ساتھ ایچ پاوزٹیو آئین اور او ایچ نیگٹیو آئین آپس ملکے وارٹر مولیکول بنائیں گے اور ایسیڈک ایسیٹیٹ آئین اور سوڈیم آئین یہ جب آپس ملیں گے تو سی ایچ تری سی ڈی بل او این اے سوڈیم ایسیٹیٹ میں کنورٹ ہوں گے ایسیڈک ایسیڈ کا سولوشن اگر ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو ہم سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ سے ٹائٹیٹ کریں ایک ایک ایمل ڈالتے جائیں تو کچھ اس قسم کی ٹائٹیشن کرو ہمیں ملے گی سوڈیم ہیڈ او سیڈ کے سولوشن جیسے ہم پوائنٹ ون یا پوائنٹ زیرو ون مولر بھی لے سکتے ہیں جب ہم ٹائٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت صرف ایسیڈک ایسیڈ ہی موجود ہے اور ہم ایمل سوڈیم ہیڈ او سیڈ کے ایڈ کرتے جائیں تو آپ یوں خیال کریں کہ ہر ایمل کے بعد ہمیں کچھ پی ایچ چینج ملتی ہے لیکن ایک لیول کے بعد جا کر یہ چینج آلموسٹ سٹریٹ لائن ہو جاتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہم ایمل تو ایڈ کر رہے ہیں سوڈیم ہیڈ سائٹ کے لیکن ہماری ٹائٹیشن کرو اوپر کی طرف مزید نہیں بڑھ رہی اور پھر ایک پوائنٹ جہاں پر ہمیں ایکزیک چینج ملتی ہے ایک ایبرپ چینج ملتی ہے اسے ہم ایکولنس پوائنٹ کہتے ہیں یعنی جہاں تمام کا تمام ایسٹک ایسٹ ختم ہو گیا اور اب صرف سوڈیم ایسٹیٹ ہی موجود ہے ایت اس پوائنٹ جسے ہم ہاف ایکولنس پوائنٹ کنسڈر کر رہے ہیں یعنی اس ایکولنس پوائنٹ اور زیرو گیلیو کے درمیان میں جب ہمارا ہاف اپروکسیمیٹلی سوڈیم ہیڈ سائٹ کنزیم ہوا تھا تو ہم کنسڈر کر سکتے ہیں کہ کنسڈریشن آف ایسٹک ایسٹ ایسٹ اور کنسڈریشن آف سوڈیم ایسٹیٹ اس کے ذریعے اگر ہم اپنے کے اے کی نوٹیشن کو سالف کریں یعنی ڈیسوسیشن کانسڈنٹ او ایسٹ ایچ پوائنٹ ملٹیپلائی بائی ایسٹک ایسٹیٹ آئین کی کنسڈریشن ڈیوائیڈڈ بائی ایسٹک ایسٹ کی کنسڈریشن اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ایسٹک ایسٹ اور ایسٹیٹ آئین کی کنسڈریشن کو اس سے الگ کر لیا جائے اور ایچ پوزٹی آئین کو الگ رہنے دیا جائے یہ ہماری کانجوگیٹ بیس کی کنسڈریشن ہے اور یہ ایسٹ کی کنسڈریشن ہے ایکولنس پوائنٹ پہ چونکہ ہم کنسڈر کر رہے ہیں کہ دونوں ویلیوز سیملر ہیں ایک ہی ہیں اس کا مطلب ہے لاغ آف ون اگر ہم ان سب کا لاغ لے لیں نیگٹیو لاغ آف ک اے یہاں بھی نیگٹیو لاغ لیں گے اس کا مطلب کہ کانجوگیٹ بیس ڈیوائیڈ بی ایسٹ کی بجائے ہم اسے الٹا لکھ رہے ہیں ایسٹ ڈیوائیڈ بیس اور نیگٹیو لاغ آف ایچ پوزٹی آئین کنسڈریشن یعنی پی ایچ تو ہماری ایکویشن بنتی ہے پی ک ایس ایکول ٹو لاغ ایسٹ ڈیوائیڈ بیس کانجوگیٹ بیس پلس پی ایچ اور اس ہاف ایکولمز پوائنٹ پر پی ایچ اف سلوشن اگر ہم نے پی ایچ کے ساتھ ایک کیلپشن کروڈ ڈراؤ کی ہے پی ایچ ویلیوز معلوم کرتے ہوئے تو ہم آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسٹک ایسٹ کی پی ک ایسٹ کی ویلیو آلموز 4.7 کی قریب آرہی ہے یہ بھی ٹائٹیشن کروڈ ہیں اور یہ فرق ہمیں تمجھا رہی ہیں کہ اگر سٹرانگ ایسٹ بیس ریکشن ہو تو انیشلی کانسنریشن میں بہت کم ویریشن آتی ہے یعنی آلموز سٹیٹ لائن ہی رہتی ہے اور ایکولمز پوائنٹ پر ہمیں ایبرپ چینج ملتی ہے یعنی پی ایچ یک لخ دو پی ایچ سے پی ایچ ٹین پی ایچ ٹویل میں ٹرانسفار ہو رہی ہے لیکن اگر ایک ویک ایسٹ ٹرانسفارم ہوتا ہے تو ہماری پی ایچ آہستہ آہستہ ریز کرتی اور ایک پورشن آتا ہے جہاں پر وہ تقریباً سیمیلر رہتی ہے اسے ہم بوفر ریجن کہتے ہیں یعنی ہم بیس ایڈ کر رہے ہیں لیکن پی ایچ میں کوئی چینج نہیں آرہی ہے اور اس بوفر ریجن کے بعد ایکولنس پوائنٹ پر ہمیں پھر ایک ایبرپ چینج یعنی سکس سے ٹین میں پی ایچ چینج ہوتی ہے پوٹینچومیٹک ٹائٹیشن اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارا پی ایچ میٹر بہت آسانی سے اس کو اوبزورف کر سکتا ہے یہ ویک بیس کے ساتھ سٹرانگ ایسٹ کی ٹائٹیشن ہے بوفرز یا تو ویک ایسٹ سٹرانگ بیس کے ساتھ بنتے ہیں یا ویک بیس سٹرانگ ایسٹ کے ساتھ بنتے ہیں اس میں دو ٹائٹیشن کرو ہیں کہ اگر ہم امونیا کو NH3 یا کاربونک ایسٹ ان کی ٹائٹیشن کریں کسی سٹرانگ ایسٹ کے ساتھ جیسے یہاں پر HBR یوز کیا جا رہا ہے we may use HCL تو ہمیں کچھ اس قسم کی کہ انیشلی ہم ہائیس پی ایسٹ سے شروع کر رہے ہیں پھر اس میں آیسا آیسا ڈیکلائن آ رہا ہے اگین بوفر ریجن اور پھر ایکولنس پوائنٹ جہاں پہ ایبرپ چینج ملتی ہے کون سا بوفر کس پی ایچ رینج کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوگا یہ ہر ایسٹ پر یا ان کی پی کئے ویلیو کی وجہ سے ڈیفر کرے گا تو مختلف کومبینیشنز استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے بالوجیکل سلوشنز بنانے کے لیے HPLC میں یوز کرنے کے لیے سولونٹس بنانے کے لیے ہم مختلف ٹائپس کے بوفر استعمال کرتے ہیں بوفرز پی ایچ ایس ایکول ٹو پی کئے پلس لاغ آف سالٹ کنسنٹیشن ڈیوائیڈ بائی ایسٹ کنسنٹیشن اس ایکولین کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی بوفر کی پی ایچ یا ایگزیکٹ پی ایچ کا بوفر بنا سکتے ہیں پی کے ویلیو تو کسی ویک ایسٹ ویک بیس کی ہمیں لیٹریٹس سے مل جائے گی اور سالٹ اور ایسٹ کی کنسنٹیشن کو ہم اس ایکولین کے ذریعے بیلنس کر سکتے ہیں جس سے پی ایچ کی ویلیو اگر پہلے سے آپ کی انڈرسٹیننگ میں ہے کہ ہم نے دین ایکسٹریکشن کے لیے یا ہم نے ایچ پی ایچ پی ایچ پر ان کرنے کے لیے کس پی ایچ کا بوفر بنانا ہے تو ہم اس ایکولین کو یوز کرتے ہوئے پی ایچ معلوم کر سکتے ہیں یا پی کے اے کے ذریعے ایگزیکٹ پی ایچ کا بوفر بھی تیار کر سکتے ہیں تھالک ایسٹ اور پوٹاشیوم تھالیٹ اس بوفر کی رینج تقریباً 2.2 3.8 کے درمیان اسٹک ایسٹ اور سوڈیم ایسٹیٹ یہ 3.7 سے 5.6 رینج کے مختلف بوفرز بنائے جا سکتے ہیں سوڈیم ڈائیڈجن فوسفیٹ اور ڈائی سوڈیم ہیڈجن فوسفیٹ اس سے ہم 5.8 سے 8.0 تک کے مختلف پی ایچ کے بوفرز بنا سکتے ہیں اور H3PO3 یعنی بوریک ایسٹ اور سوڈیم بوریٹ یہ 6.8 9.2 پی ایچ کے بوفر بنانے کے لیے یعنی یہ ہمارا بیسک بوفر ہے اور باقی تینوں ایسٹریک بوفر بنانے کے لیے عام طور پر استعمال کی جا سکتے ہیں